حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نشارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نشارہ کروں میں میں کیوں غیر کی ٹھو کرے کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھو کرے کھانے جاؤں تیرے دل سے اپنا گزارہ کروں میں تیرے دل سے اپنا گزارہ کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہوں کڑوڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہوں کڑوڑوں تیرے نام پر سب کووارا کروں میں تیرے نام پر سب کووارا کروں میں میرا دین و ایمان فریشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فریشتے جو پوچھیں تو ہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تو ہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے و دل بی نوری خدا خیر سے لائے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں دل و جانب اشارہ کروں میں ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو تاریخ ساتھ دن تا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسیمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں کادیانی ہوں کھا وہ ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پاکستان کے آئین میں سات ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنا آپ کو کسی بھی جگہ کسی بھی تحریر میں کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادتگاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس عبادتگاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرہ جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ شائعمن نرانی صدیقی رحمت اللہ تعالی کو شائعمن نرانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علی اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے شائعمن نرانی صدیقی علیہ الرحمہ نے اپنی کاویشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے سنتیس ارکین کے دستخت تھے یعنی کہ سنتیس ارکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو پیش منظور کرانے کا مرلہ آیا تو شایمن نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اپنے رفاقہ کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں اور پھر ساتھ ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں